کہ عوام کے ووٹ سے آپ یہاں آئے ہیں اور انہی منتخب نمائندوں نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ قائد عوام کی کرسی پہ بیٹھیں تو آپ میں یہ خلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ حضب اختلاف کی کرسی پہ بیٹھیں اس پارلیمان اور اس نظام کو مضبوط کرنے کی جناب سپیکر مجھے انتائی افسوس ہے آئین میں اور ہمارے رولز میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس آئینی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اپنے حلف کی اگر پاسداری نہیں کرتا اور آئین شک نہیں کرتا ہے اس کے لیے اس کے لیے کوئی قانون ایسا ہو کہ اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی کیجئے یہاں محترم سپیکر صاحب پچھلے ساڑھے تین سال میں اس پارلیمان کا جو حشر کیا گیا ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو اس پارلیمان کی سب سے زیادہ محصر اور فعل کردار ادا کرتی ہے پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے اس کو غیر فعل کیا گیا میں فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو مہمران تھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے جو بھی فیصلہ ہوا سپیکر صاحب نے اس فیصلے کو آن نہیں کیا یہ اس پارلیمان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس پیکر کومی اسمبلی حکومت اور اپوزیشن کے جو فیصلے ہوتے تھے کمیٹمنٹ ہوتی تھی یہاں عمل درامت نہیں ہوتا تھا اور مجھے افسوس ہے سٹینڈنگ کمیٹیز جو اس ہاؤس کی جو آئین کی ایک طاقت ہیں اس ہاؤس کی پارلیمان کی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر یہاں سٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی تھی میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک وزیر کی کمیٹی تھی پورے ہاؤس حکومتی اور اپوزیشن کے تمام میمبرز نے ساڑھے تین سال یہ کوشش کی کہ کمیونکیشن کی وزارت کی سٹینڈنگ کمیٹنگ کی میٹنگ ہو نہیں ہوئی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر جنابی سپیکر اور بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی کی ذاتی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر اس کرسی پہ بیٹھ کے آئینی کرسی ہے اس پہ بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کیا جا سکتے یہاں سٹینڈنگ کمیٹیز ایسی بھی ہیں پسند اور نا پسند کی بنیاد پر میٹنگز کی اجازت نہیں دی جاتی تھی چھے میٹنگز ہوئی ہیں کمیونکیشن کی منسٹری کی ساڑھے تین سالوں میں اور بے بست ہم نے دیکھا ہے بے بست سپیکر صاحب نہیں بیٹھنا چاہیے اس سپیکر کو اس آئینی کرسی پہ جو ایک وزیر کے آگے بے بس ہو شرم آتا ہے ہمیں بیس یہ دے پارلیمنٹیرین اور جناب سپیکر تین ساڑھے تین سالوں میں ہم اپوزیشن میں تھے آپ ہمارے ساتھ تھے کالنگ اٹینشنز کا آپ شیر دیکھ لیں اپوزیشن کا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کو وہ کالنگ اٹینشنز کے شیر نہیں ملے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارا لیجسلیٹیو بزنس ہے ہمارے بلز تین تین سال سے پینڈنگ ہے ہم یہاں سپیکر صاحب کے پاس میں جتنی دفعہ گیا ہوں میرے خیال میں میری زندگی پندرہ چودہ سال ہے یہاں پہ اس اسیمبلی کے اندر پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جتنی دفعہ میں سپیکر صاحب کے پاس گیا ہوں شاید میں اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس اتنی دفعہ نہیں گیا لیکن میرا آئینی حق مجھے سپیکر نے نہیں دیا میں تین وزارتوں کے حوالے سے ایک محصر بار کرے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی رہنمائی تو میں نہیں کہوں گا ما شاء اللہ آپ ایک سیزن پولیٹیشن ہے آپ کا ایک خاندانی بیک راؤنڈ ہے ہمارا ایک تعلق بھی ہے تین کوسچنز میرے چھے دفعہ روٹیڈے پہ آئے ایک وزیر کی مرضی کی مطابق ایک وزیر فیڈل میرسٹر کی مطابق میں بے بست تھا یہ سارا سیکٹیریٹ بے بست تھا سپیکر قومی اسمبلی بے بست تھا وارٹرن پاور کے حوالے سے ہم بات کرتا ہوں وہ کوسچن اس اسمبلی کی فلور پہ نہیں حاصل جناب سپیکر جو سب سے اہم بات ہے اس فلور آف دی ہاؤس پہ تین وفاقی وزرانے غلط اور جھوٹے جو آباد دی ہیں میں نے چھے دفعہ جناب سپیکر نوٹس میں لائے کوئی کاروائی نہیں اس ایوان کو بے توقیر کرنے میں اس پچھلی حکومت ان کے لیڈر اور ان کی ٹیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آخری بات جو سپیکر صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے بڑا عزت اور احترام تھا مجھے اس دن بڑا دکھ ہوا جب انہوں نے کہا کہ میری چوبیس سال کی رفاقت ہے اور میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا یہ شرم کی بات ہے کہ ساڑھے تین سال جب آپ اکثریت میں تھے اس حلف کی پاسداری میں نے لمبے اور بھی میرے پاس بہت پوائنٹس ہیں سپیکر صاحب لیکن شرم کی بات ہے کہ ایک شخص جے کہے کہ میری سیاسی افیلیشن چوبیس سال کی ہے اور میں آج استیفہ دیتا ہوں اور آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتا یہ پارلیمان اور یہ قوم ایسے لوگوں کا مواقضہ کرے اور آنے والے الیکشنوں میں جو آئین کو توڑتے ہیں اپنی افیلیشن یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کے حق دار ہیں کہ عدالتوں کے دروازے رات بارہ بجے کھلیں اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے مطابلک مقدمات چلائی جائیں ایڈبیٹ کی ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے سپیکر قومی اسمبلی نے ایڈبیٹ کی ہے اپنی آئینی ذمہ داری سے رائے فرار انعراف کی ہے جناب سپیکر کس پرلیمان کی بات آپ کرتے ہیں کس جمہوری نظام کی آپ بات کرتے ہیں اگر ہم میں اخلاقی جورت نہیں ہے کہ عوان کی امکسریت کھو چکے ہیں اس نظام سے ہم باغنے ہوں عوام میں جا کے اس نظام کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں ریاست کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں کیا ان لوگوں کو اس ملک کے عوام کی حکمرانی کا حق ہے قطن نہیں ہے جناب سپیکر تو یہ وہ باتیں تھیں میں آپ کے گوشت گزار کروں جناب سپیکر یہ ہاؤز کا بزنس بزنس ایڈوائزری کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹیز ان کی میٹنگز کالنگ اٹینشنز لیجلیٹیو بزنس یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان منتخب نمائندوں کا حق ہے اور اس کرسی پہ بیٹھنے والا جو کسٹوڈیون اف ہاؤز ہے اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہ حق انہوں میں بران کو دیا جائے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جناب ہاؤز اینڈ لائبریری کی کمیٹی ہے بلکل غیر فعل ہے سایڈے تین سال سے بلکل غیر فعل ہے میں مطالبہ آج آپ سے کرتا ہوں یہاں اس اسمبلی میں ایک دفع افسر ہے جس نے ایک ڈیریکٹر لوجز کو تبدیل کرنے کے لیے چالیس لاکھ روپے مانگے یہ بات ہم نے سٹینڈنگ کمیٹی میں بات کی کہ اس کی انکواری ہونی چاہیے یہ حالت تھی جناب سپیکر تمام مہمبران نے جو سٹینڈنگ کمیٹی آوزنگ کی تھی میرے پاس بھی میٹنگ کے دوران ہوئے میں نے سپیکر صاحب سے اس وقت یہ گزارش کی کہ جناب سپیکر یہ بڑا سیریس میٹر ہے کہ ایک افسر جو اسمبلی کا ہے اس نے پیغام بیچا ہے کہ پیسے دو نہیں تو انہیں ٹرانسفر کریں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ٹرانسفر ہوئے میں نے کہا کہ اس کی ایف آئی اے سے انکواری ہونی چاہیے جناب سپیکر ساڑھے تین سال پہلے جو نیا بلاک بنیا ہے ممبران کے لیے دوزار تیرہ میں یہ بلاک مکمل ہونا تھا ہم نے تین سال کی ان کو ایکسٹینشن دی تھی جب میں تھا ہم نے بلاک لسٹ اس فرم کو کیا ہے جس نے پارلی میٹ لاجز کی بلڈنگ کو مکمل نہیں کیا دوزار سولہ میں ستارہ میں بلاک لسٹ ہونے والا وہ جو فرم جس نے پارلی میٹ لاجز کی بلڈنگ مکمل نہیں کی پارلیمان کے ممبرز کا استقاق مجروع کیا دوزار سولہ سے لے کے آج دوزار بائیس ہے اس باثر فرم کے مالک کے خلاف یہ پارلیمان کا روائی نہیں کر سکی ہم اپنا انصاب اپنے لیے نہیں لے سکے اس قوم کو ہم کیا دیں گے ہم نے یہ چیزیں جناب اس ڈیپٹی سپیکر یہ ہاؤز اینڈ لائبریری کی رسپونسپلیٹی ان کو درست کرنا ہے یہاں پہ ابھی تالپور صاحب نے ایک ریز پوائنٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اب لمبی بات مزید نہ کروں لیکن میں یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ان کا آپ ازالہ کریں گے اس پارلیمان کا جو اعتماد ہے اس کو بہال کریں گے ممبران کا جو آئینی حق ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ بڑے احسن طریقے سے دلوائیں گے یہاں تالپور صاحب نے بات کی یہ وڈ ریسورسز کے حوالے سے میں انشاءاللہ متعلقہ وزارت کو اور خورششاہ صاحب کو ان کا جو پوائنٹ آف یو وہ پنچھاؤں گا اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب فلور آف دی ہاؤس کوئی پوائنٹ ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو وہ متعلقہ وزارت کو اس فلور آف ہاؤس کے ذریعے اور جناب سپیکر ہمارے سیکٹریٹ کی طریقے انٹیمیشن بھی ہوتی ہے اور آخری بات جو میں کہتا ہوں جب بزنس ہو ہاؤس کا جناب سپیکر سیکٹریز یہاں بیٹھے ہونے چاہیے وزیر یہاں موجود ہونے چاہیے اور جن کا بزنس ہو ریلونٹ بزنس ہو تب جا کے ہم اس ایوان کی توقیر اور اس کا جو احترام آئینی حصیت اس کو بال کر سکیں گے میں آپ کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس چیر پہ بیٹھ کے آپ کی طبیعت سخت ہے اپنی طبیعت میں نرمی لائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب مرسا جاوید عباسی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ سابق حکومت میں رشو